بولیوڈ ابینیتہ سوسانت سنگھ راجپوت نے خبروں کی معنی تو آتمتہ کر لی ہے انہوں نے باندھرا استیت اپنے گھر میں خود کو بھاسی کے پندے میں ڈال دیا سوسانت سنگھ راجپوت بولیوڈ کے جانمان ابینیتہ تھی ان کی اچانک اس طرح موت کی خبر آنے سے پورا بولیوڈ جگہ تھیران ہے آخر سوسانت سنگھ راجپوت نے آتمتیا کیونکہ اس بارے میں ابھی تک حال کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے بیہار کے پتنامے جن میں سوسانت سنگھ راجپوت کا فلمی کریئر کافی اچھا چل رہا تھا اپنے کریئر میں انہوں نے ایم ایس دھونی جیسی ہٹ فلمیں دی تھی فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے سوسانت سنگھ راجپوت تھیئیٹر اور ٹی وی میں کافی لوگ پریئیت چہرہ بن چکے تھے ان کو ٹی وی کی دنیا میں پویتر رشتہ سیریل کے چلتے کافی لوگ پریئیتہ ملی سوسانت نے اپنی انجنیرنگ کی پڑھائی کرنے کے بعد اپنے سپنوں کا پورا کرنے کے لیے اپنا چہرہ ایکٹنگ کی طرف موڑ لیا شروعات میں انہوں نے بیک اپ ڈانسر کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد کس دیس میں ہے میرا دل نامک سیریل میں انہیں ایکٹنگ کرنے کا پہلا موقع ملا اور پھر پویتر رشتہ سیریل سوسانت سنگھ راجپوت کو گھر گھر کا چہیتہ بنا دیا کامیابی کے قدم چڑھتی سوسانت نے ڈانس ریالٹی سو جرہ نچ کے دکھا اور جلک دکھلا جا میں بھی حصہ لیا اور اس کے بعد سوسانت سنگھ راجپوت کو فلمی دنیا میں انٹری ملی جہاں انہیں کائی پوچے فلم میں اہم رول ملا اس کے بعد تو جیسے سوسانت کے کریئر کا گراپ اوپر ہی چھڑتا گیا انہوں نے دوستو ایک کے بعد ایک کئی ہٹ فلمیں دی جن میں سودے سے رومانس پی کے ایم ایس دھونی اور قیدارنات سامل ہے کریئر کے لحاظ سے بہت سپل رہے سوسانت کی لو لائپ حالانکہ زیادہ کامیاب نہیں رہی شروعات میں وہاں پویتر رشتہ کے اسٹار انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ ریلیسنسپ میں تھے لیکن بعد میں پھر سمیں کے ساتھ دونوں کے بیچ بریک اپ کی خبریں آنے لگی ایسا مانا گیا کہ سوسانت کے فلمی دنیا میں سپل ہونے کے بعد دونوں کے بیچ دوریاں بڑھ گئی تھی اسی بیچ دوستو آپ کو یہاں بھی بتا دے کہ کچھ دن پہلے ہی سوسانت سنگھ کی ایکس مینجر رہ چکی دیسا سلیان کی بھی ایک امارت سے گرنے سے موت ہو گئی تھی پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے آتھ مدیا کی لیکن دوستو بعد میں خبر آئی کنتی سان نسے کی حالت میں تھی اور اب دوستو سوسانت سنگھ راج پتھ کے اچانک آتھ مدیا کرنے کے بعد بولیورد جگت سید پورا بھارت دیس حیران ہے سوسانت سنگھ راج پتھ ہم ایسا ہماری یادوں میں رہیں گے پی کے کے سرف راج اور ایم ایس دھونی کے مہی کے روپ میں موسیقی